دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے دس بڑے ریلوے سٹیشنز کا کمپیریزن کر کے دکھایا جائے گا ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کو پاکستان کے دس ریلوے سٹیشنز دکھائے جائیں گے جبکہ دوسرے حصے میں انڈیا کے دس سب سے بڑے ریلوے سٹیشنز دکھائے جائیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کس ملک کے ریلوے سٹیشنز پسند آئے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کونسا ہے اگر نہیں تو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو پاکستان کے دس بڑے ریلوے سٹیشنز کے بارے میں بتایا جائے گا بلکہ وہاں کون کونسی سہولیات ہیں یہ بھی معلوم ہوگا تو دوستو آخر کونسے ہیں وہ پاکستان کے دس بڑے ریلوے سٹیشنز اور کیا آپ کے شہر میں جو ریلوے سٹیشن ہے وہ بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اپنا جواب ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ کی صورت میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیے پھر بینہ کسی دیر کے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو نمبر ٹین سکھر ریلوے سٹیشن دوستو سکھر سٹیشن کو پاکستان کا ایک قدیم سٹیشن بھی مانا جاتا ہے جسے لورا سٹیشن بھی کہا جاتا ہے یہ یہاں کے مشہور ایوگ گیٹ کے قریب واقعہ ہے اور یہ سٹیشن وزارت ریلوے کی ملکت میں آتا ہے یہاں سے تین بڑی ٹرینیں نکلتی ہیں جن میں جعفر ایکسپرس، اکبر بکتی ایکسپرس اور سکھر ایکسپرس شامل ہیں یہاں مسافروں کے لیے ویٹنگ ایریاز، ٹکٹ ریزرویشن، فود سٹالز، ٹکٹ شاپس اور پینے کا صاف پانی دستیاب ہیں نمبر نائن ہیدر آباد ریلوے سٹیشن دوستو یہ پاکستان کے مسروف ترین ریلوے سٹیشن میں سے ایک ہے یہ سندھ کا ایک اہم سٹیشن مانا جاتا ہے جس میں یہ چند لائنیں ہیں ہیدر آباد بدین لائن، ہیدر آباد کھوکرا پار لائن اور کراچی پشاور ریلوے لائن اس میں آٹ ٹریکس اور پانچ پلیٹ فارمز ہیں پاکستان کی وزارت ریلوے اس کی مالک ہے روزمرہ سہولیات کے علاوہ مظافر اگر چاہیں تو یہاں واشرومز، ٹکٹ شاپس، ویٹنگ ایریاز اور مشروبات آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں دوستو یہ سٹیشن نہ صرف پاکستان کے بڑے بلکہ قدیم ریلوے سٹیشن میں بھی شمار کیا جاتا ہے جسے اب مناسب دیکھ بال اور جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے کوئٹا، لاہور، سرگودہ، بہاولپور، ہیدر آباد، کراچی، ملتان، شاور اور جنگ یہاں سے نکلنے والی ٹرینوں کے اہم روٹ ہیں یہاں ویٹنگ ایریاز اور مسافروں کے سامان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کیمراز بھی ہیں اس کے علاوہ یہاں چارے کے اسٹالز اور کھانے پینے کی دکانیں بھی دستیاب ہیں نمبر سیون گجرا والا ریلوے سٹیشن دوستو یہ ریلوے سٹیشن بھی پاکستان کے بڑے سٹیشن میں شامل کیا گیا ہے جو وزارت ریلوے کے پاس ہے یہاں مسافروں کے لیے بڑے ویٹنگ ایریاز، فورڈ کیفیز، نیوز پیپر سٹینڈ، سیکیورٹی کیمرے، ٹوائلٹس اور تازہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں دوستو اس اسٹیشن کے علاوہ بھی اس شہر میں دو مزید ریلوے سٹیشن ہیں جہاں پر یہی سیم سہولیات پائی جاتی ہیں نمبر سکس میرپور خاص اسٹیشن یہ اسٹیشن سندھ کے علاقہ میرپور خاص میں واقعہ ہے یہ ریلوے سٹیشن بھی پاکستان کے بڑے سٹیشن میں شمار کیا جاتا ہے یہ انڈیا اور پاکستان کو جوڑنے والا ایک اہم ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے جو وزارت ریلوے کے زیرے سایہ آتا ہے یہاں مسافروں کی سہولت کے لیے سیکیورٹی کیمراز، ویٹنگ ایریاز، فود شاپس، کیفے، ٹک چاپس اور پینے کا صاف پانی بھی دستیاب ہے دوستو یہ اسٹیشن اسرام آباد کے جنوب مغرب میں واقعہ ہے جو وزارت ریلوے کے زیرے اثر آتا ہے اس کی امارت کا ڈیزائن وکٹورین انداز میں کیا گیا ہے اس میں پانچ بڑے حال ہیں اور ایک ریلوے ہیریٹیج میوزیم بھی ہے جسے لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں یہ اسٹیشن دیکھنے والوں کو پرانے برسگیر کی یاد دلاتا ہے اسے اٹھارہ سو بیاسی نے بنایا گیا تھا یہاں مسافروں کو پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کی اشیاء اور تازہ مشروبات کے حوالہ سے دیگر سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں دوستو اٹھک ریلوے سٹیشن اٹھارہ سو اسی میں بنایا گیا تھا جو ایک دلکش ماضی اور شاندار فن تعمیر کا حامل ہے وکٹورین زمانہ میں تعمیر کیا گیا یہ اسٹیشن پتھر کی چنائی سے بنایا گیا ہے جو دریائے سندھ کے کنارے ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے جس کے چاروں طرف منگلوڑ پہاڑی سنسلہ ہے دوستو یہاں آپ کو اٹھارہ سو تراسی کا تاریخی لوہے کا پل بھی دیکھنے کو ملے گا جو پنجاب اور خیبر پختونکواہ کو ملاتا ہے دوستو جب ٹرین اس اسٹیشن پر آتی ہے تو اس کی آواز پہاڑوں میں گونجتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان پھر سے وکٹورین دور میں واپس جلا گیا ہے نمبر تھری کراچی کینٹ سٹیشن کراچی ریلوے سٹیشن جسے کراچی کینٹ سٹیشن بھی کہا جاتا ہے تقریبا شہر کے وسط میں واقعہ ہے یہ ریلوے سٹیشن کراچی کا دوسرا قدیم ترین ریلوے سٹیشن ہے اور پاکستان کی قدیم ترین امارتوں میں سے ایک ہے دوستو اس سٹیشن کا پرانا نام فریز ٹری سٹیشن بھی بتایا جاتا ہے اس سٹیشن کو اٹھارہ سو چھانوے سے اٹھارہ سو اٹھانوے تک دو سال کے عرصہ میں تعمیر کیا گیا دوستو برطانوی دور حکومت میں یہی وہ سٹیشن تھا کس نے کراچی کی معروف ترین بندرگاہ کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑ دیا تھا اور آج بھی کراچی کینٹ سٹیشن پاکستان کے بڑے سٹیشن میں سے ایک ہے مسافروں کی سہولت کے لیے یہاں پہ پانچ پلیٹ فارمز اور آٹھ ریکٹس ہیں اس کے علاوہ یہاں کھانے پینے کی اشیاء ریسپورانٹس اور کیفے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں دوستو وکٹورین دور کا یہ سٹیشن پاکستان کا دوسرا بڑا ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے یہ نہ صرف برے سگیر کی تعمیراتی خوبصورتی کی ایک شاندار مثال ہے بلکہ ایک پرانے خوشحال دور کی باقیات بھی ہے دوستو اس کی امارت کو پیلے رنگ کے پتھر سے روایتی برطانوی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے یہ سٹیشن راولپنڈی کے اگنجان آباد علاقہ صدر میں واقعہ ہے اسے 1881 میں بنایا گیا دوستو اس سٹیشن کے بارے میں ایک دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ 1919 میں افغان بارشاہ اماناللہ خان نے بھی لنڈی کوتل سے اس ریلوے سٹیشن کا سفر کیا تاکہ افغانستان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے برطانوی وائس رائے سے ملاقات کی جا سکے دوستو اس فیکٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے یہ پاکستان کے قدیم ترین ریلوے سٹیشن میں سے ایک ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے دوستو اس ریلوے سٹیشن کو 1869 میں میاں محمد سلطان چکتائی نے تعمیر کروایا تھا یہ ایمپریس رول لاہور پر واقعہ ہے دوستو یہ پاکستان کا ایک پرہ جون سٹیشن ہے جہاں ہر وقت لوگوں کا ایک جمع گفیر رہتا ہے اس جنکشن پر گیارہ ٹریکس ہیں اور گیارہ ہی پلیٹ فارمز ہیں یہاں مسافروں کے لیے ٹیکٹنگ سرویس، ویٹنگ ایڈیاز، کینٹین، شاپس اور پارسل کی سہولیات بھی موجود ہیں دوستو اب باری ہے انڈیا کے دس سب سے بڑے ریلوے سٹیشنز کی تو چلیے پھر دیکھتے ہیں انڈیا کے دس سب سے بڑے ریلوے سٹیشنز کون سے ہیں دوستو انڈیا میں انڈین ریلوے ٹرانسپورٹیشن میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جو ارزانہ لاکھوں مسافروں اور سامان کی نکل و حرکت میں مدد کرتا ہے دوستو انڈین ریلوے کے ٹریکس کی لمبائی ایک لاکھ چودہ ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اور یہاں تقریباً سات ہزار پانچ سو سٹیشنز ہیں اس ویڈیو میں آپ کو انڈیا کے دس سب سے بڑے سٹیشنز کے بارے میں بتایا جائے گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کو نمبر ٹین پٹنا ریلوے سٹیشن پٹنا سٹیشن ہندوستان کے مصروف ترین سٹیشنز میں سے ایک ہے اور یہ دہلی اور کلکتہ کے درمیان میں واقع ہے اس کی یہ جگرافیائی لوکیشن اسے ایک اہم تجارتی سٹیشن بناتی ہے دوستو یہ روزانہ تقریباً چار لاکھ مسافروں کو یہاں سے اپنے سفر کی شروعات کے لیے سبودیات فراہم کرتا ہے یہاں پندرہ ٹریکس اور دس پلیٹ فارمز ہیں نمبر نائن الہاباد ریلوے سٹیشن دوستو یہ انڈیا کے ایگریڈ ریلوے سٹیشنز میں شمار کیا جاتا ہے اس سٹیشن پر دس پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں اور سولہ ٹریکس ہیں یہ سٹیشن روزانہ کی بنیاد پر تقریباً پچاس ہزار مسافروں کو خدمات فراہم کرتا ہے دوستو سرکاری طور پر اس سٹیشن کو پریاغ راج کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر ایٹ کانپور ریلوے سٹیشن کانپور ریلوے سٹیشن اس ملک کے پانچ مرکزی سٹیشنز میں سے ایک ہے اور یہ انڈیا کا دوسرا مسروح ترین ریلوے سٹیشن بھی کہلاتا ہے یہاں دس پلیٹ فارمز ہیں جو ہر روز دو اشاریہ تین میلین مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اسٹیشن پر روزانہ چار سو پچھتر ٹرینز چلتی ہیں دوستو حکومت ریلوے کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ملک کا دوسرا منافع بکش ریلوے سٹیشن ہے نمبر سیون کھرنگپور ریلوے سٹیشن دوستو کھرنگپور ریلوے سٹیشن صوبہ بنگال کے جنوب مشرقی ریلوے زون کا مسروح ترین ریلوے سٹیشن ہے کھرنگپور ریلوے سٹیشن کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے لمبا ریلوے پلیٹ فارم ہے جس کی لمبائی ایک ہزار بہتر اشاریہ پانچ میٹر ہے اس سٹیشن پر بارہ پلیٹ فارمز ہیں اور یہ روزانہ ایک سو چھتر ٹرینز چلاتا ہے نمبر سکس احمد آباد ریلوے سٹیشن یہ ریلوے سٹیشن انڈیا کے صوبہ گجرات کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے اور یہ اس قطعے کا دوسرا بڑا منافع بکش ریلوے سٹیشن ہے یہاں بارہ پلیٹ فارمز اور سولہ ٹریکس ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق روزانہ تین سو چالیس ٹرینز یہاں سے گزرتی ہیں یہ سٹیشن انڈیا میں یہاں کی جدید سہولیات کے لیے بھی مشہور ہے نمبر فائیو نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن دوستو یہ انڈیا کا چوتھا مسروف ترین ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے یہاں سولہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے روزانہ تین سو پچاس سے زیادہ ٹرینز گزرتی ہیں دوستو یہاں سے تقریباً پانچ لاکھ مسافر اپنی منزل کی جانب سفر کرتے ہیں اس اسٹیشن کے بارے میں ایک دلچسپ فیکٹ یہ بھی ہے کہ انڈیا کی مشہور پیلس آن ویز ٹرین بھی یہاں سے شروع ہو کر واپس اسی جگہ پر ختم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ فیکٹ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری ہنسلہ افزائی ضرور کیجئے گا نمبر فور چننیری ریلوے سٹیشن ہر روز اس سٹیشن سے ایک سو ستر ٹرینز نکلتی ہیں یہاں سترہ پلیٹ فارمز ہیں اور تیس ٹریکس ہیں دوستو یہ انڈیا کے ساف سترے ریلوے سٹیشن میں سے ایک ہے یہاں کے بارہ پلیٹ فارمز دور دراز کے شہروں کے ٹرینز کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جبکہ باقی پانچ قریبی شہروں اور مضافاتی علاقوں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں دوستو چننیری ریلوے سٹیشن ساؤتھ انڈیا کا سب سے مصروف ٹرینز سٹیشن ہے اور یہ سب سے زیادہ منافع بخش سٹیشن میں بھی شمار کیا جاتا ہے یہ روزانہ ایک بلین سے زائد مسافروں کو ڈیل کرتا ہے نمبر تھری چطرہ پتی ریلوے سٹیشن انڈیا کے مشہور شہر ممبئی میں واقعہ یہ ریلوے سٹیشن انڈیا کے مصروف ٹرینز سٹیشن میں سے ایک ہے یہاں سے مسافروں کی خدمات کے لیے ایک ستیس ٹرینیں روز نکلتی ہیں دوستو اس سٹیشن کا پرانا نام وکٹوریا ٹرمینس تھا اور اسے یونی سیکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ بھی نامزد کیا گیا ہے لہٰذا یہ انڈیا کا ایک قدیم سٹیشن بھی مانا جاتا ہے دوستو چھترہ پتی سٹیشن میں اٹھارہ پلیٹ فارمز ہیں ان میں سے گیارہ پلیٹ فارم ممبئی شہر سے باہر لمبی دوری کی ٹرینز کے لیے جبکہ باقی ساتھ پلیٹ فارمز قریبی شہروں کی ٹرینز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ریلوے ٹرمینل روزانہ ایک ملین سے زائد مسافروں کو خدمات فراہم کرتا ہے نمبر دو سیلدار ریلوے سٹیشن سیلدار ریلوے سٹیشن کلکتہ کا ایک اہم سٹیشن ہے یہاں اکیس پلیٹ فارمز ہیں اور اٹھائیس ٹریکس ہیں دوستو یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر اٹھتر ٹرینز گزرتی ہیں جو تقریباً ایک اشار یا آٹھ ملین مسافروں کو سفر کے لیے خدمات فراہم کرتی ہیں اس شاندار سٹیشن کو انیسویں صدی کے بست میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا نمبر ون ہابڑا ریلوے سٹیشن جی دوستو یہ ہے انڈیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہابڑا ریلوے سٹیشن روزانہ کی بنیاد پر مسافروں کے حجم کے لحاظ سے مسروف ترین ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے اس کے تیز پلیٹ فارمز ہیں اور یہ روزانہ تقریباً دس لاکھ مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتا ہے یہاں تیز ٹریکس ہیں جن سے روزانہ کی بنیاد پر دو سو چھاسی ٹرینز گزرتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مقابلہ ہے تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف وہ ریلوے سٹیشن جو بھائی صاحب دن کے بیس بیس لاکھ تھی ہے پچیس پچیس لاکھ لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے اور ایک طرف ایسے سٹیشن ہے جہاں پر بھائی صاحب کوئی کتہ بھی نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے کہ میری توہین ہے وہاں وجہ دو در ایک ٹرین میں جتنے مساور سفر کرتے ہیں ہمارے مہینے میں نہیں کرتے ہیں وہی نا وہ دیکھو بھائی وہ دن کے جتنا وہ ایک روزانہ کی لے لے کے جا رہی ہے اتنا تو واقعہ میں ہمارا مہینے کا بھی سسٹم نہیں کرتا کہتا ہے پونی تین سو ٹرینیں نہیں کر رہی ہیں اور آپ نے ہمارے پاکستان کی جتنے بھی بھائی صاحب ریلوے سٹیشن دیکھ سارے بری آلات سارے انگریزوں کے ٹائم سارے تھکی ہوئی ایک بھی ٹائل نہیں لگی ہوئی سارے میں بہت ہوں گندی ہیں بھائی نا اور دوسری طرح اگر انڈیا کے دیکھو یار لیول تھا یار کلرنگ ہوئی بھی خوبصورت بنے ہوئے ہیں اندر کا ماحول دیکھو اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں بھائی ٹائلیں لگی ہوئے ہیں بھائی انانوسمنٹ چل رہی ہوتی ہے خوبصورتی ہی ہے سارے دیکھو سولر پینل 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 کافی ہوگئے ہیں یہ بھائی جی نے بیسٹ کام کیا کہ سارے سولر پینل لگا رہے ہیں بھائی زہری باد بجلی بچا رہے ہیں اچھا اس کا کم گھٹا رہے ہیں انہوں نے چھتوں پر لگائے ہیں ان کے ٹریک کتنی ہیں انہوں نے ٹریکوں کی لمبائی کتنی انہوں نے پٹریا کتنی بچھا دی ہماری ایک ہی ٹریک ہے جو کراچی تک جاتا ہے سارے کور کرتا ہے پاکستان لیکن انہوں نے ایسے ایسے ٹریک بچائے میں ہیں جو ہمارے بھائی خوابوں میں بھی نہیں ہیں اور بھائی آپ ممبائی کا ریلیو اسٹیشن تھے دیکھ نا کیسا خوبصورت بنا ہوا ہے روزانہ کتنی گاڑیوں تو جنے بھی بھائی سب تقریباً دس لاکھ ڈیلی کا لوگ وہاں سے نکلتا ہے اور ہاورا کا جو ہے وہ تو پھر نیکس لے ہو یار انڈیا کا لوگ زیادہ تھا ٹرین میں سفر کرتا ہے کیونکہ ان کے سولت ہے اور جلتی پہنچاتی اور ترائے بھی کام میں سا ہے سستا ہے پاکستان میں نگدہ گاڑیوں میں بیٹھتا بھی کوئی نہیں ان کا پتہ بھی نہیں راستے میں روک جاتی اور ترائے بھی زیادہ ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سے بیسے جا گاڑی بھی نکل جائیں بس پہ نکل جائیں وہ تو بہتر ہے میں تو اتر سے نمبر دوں گا انڈیا کو ٹیل ہے انڈر میٹ سے انڈرٹ کیونکہ ان کے ریلوی اسٹیشن بیسٹ ہیں اور ان کے گاڑیے جو وہ بھی بیسٹ ہیں ہمارے پاس کچڑا ہی سب کچھ زہری بات ہے آپ نے ہمارے دیکھا ہے کہاں کچڑا تو کہاں بھی ہے مطلب کہ پاکستان میں ریلوی اسٹیشن کے نام پہ کچڑا ہے اور وہاں پہ ریلوی اسٹیشن کے نام پہ ہیرہ ہے آپ کے ریلیشن کی گئی ہے ان کو گورو کی چیزوں کو کھاڑ کے پھینک گئی ہے اور آج بھی ہم نے گورو کی چیزیں وہی چیزیں یہ فقر سے محضو کر رہے ہیں کہ اٹھار اسواسی میں بنا تھا انہوں نے خود کام کیا کوئی نہیں ہے تو آپ انگریزوں کو بہنے انگریزوں نے یہ کام کیا تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے تو توٹلی سیدھی سیدھی بات ہے انڈیا کا ریلوی اسٹیشن کا مقابلہ ہی نہیں باتتا پاکستان سے یہ تیری ویڈو ختم کرتے ہیں تو بھائے